پاکستان سوپر لیگ دوہزار چوبیس پہلے میچ میں شکاست کھانے والی لاہور کلندرز کی ٹیم نے نئے غیر ملکی کھلاڑی کو سائن کر لیا لاہور کلندرز کے دو بڑے سوپر سٹارز پاکستان پہنچ گئے مکمل تفصیل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پاکستان سوپر لیگ دوہزار چوبیس کے میچز لاہور اور ملتان میں جاری ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے ہاتھوں پہلے میچ میں بری طرح شکاست کھانے والی لاہور کلندرز کی ٹیم نے بڑے غیر ملکی کھلاڑی سے معاہدہ کر لیا اور آج کویٹا گلیڈیٹرز کے خلاف ہونے والے میچ سے قبل دو بڑے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان بلوا لیا نئے کھلاڑیوں کے آنے سے آج کے میچ کے لیے لاہور کلندرز کو پانچ غیر ملکی کھلاڑی دستیاب ہو گئے پہلے میچ میں لاہور کلندرز کو صرف تین غیر ملکی کھلاڑی دستیاب تھے جن میں آل راؤنڈر ڈیویڈ ویسا، ساؤتھ افریقہ کے راسی وانڈر ڈوسن اور آئر لینڈ کے لارکن ٹکر شامل تھے جبکہ لاہور کلندرز نے آج کے میچ سے پہلے دو فارن پلیئرز کو بلوا لیا جن میں زمبابوے کے آل راؤنڈر سکندر رزا اور ویسٹر ڈیس کے آل راؤنڈر کارلوس براک ویٹ شامل ہیں